اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس رحمت کا اثر صرف مجھ پر آپ پر یا چند مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر پڑھنا چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے آپ کے لیے میرے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے اور ہر مخلوق پر پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا قرآن کریم نے اس طرح کا ذہن بنایا کہ عورت کیا ہے اس کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے زمان جاہلیت کے باطل تصورات کو ختم کر دیا گیا مگر کیا ہم بھی ان کو قبول کرتے ہیں لڑکی کی پیدائش ہمارے ہاں کتنی منحوس سمجھ لی گئی ایک مسلم ملک کی خبر ہے کہ وہاں کے ایک شہر میں ایک آدمی کے گھر تیسری بیٹی اتفاق سے پیدا ہو گئی پہلی بھی بیٹی دوسری بھی بیٹی اور تیسری بیٹی جب پیدا ہوئی اس نے بیوی اور تینوں بچیوں کو آگ لگا دی یہ مسلم ملک کا حال ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو میں لے کر کیا کروں ان کو اور آئیے دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے تصور کو کتنا عالی اور پاکیزہ بنا کر پیش کیا بیٹی ہر روپ میں مقدس چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو بہن کی شکل میں ہو ماں کی شکل میں ہو بیوی کی شکل میں ہو ہر ایک کے حقوق اسلام نے متعین کیے تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اثرات بیٹی کو بھی ملیں بہن کو بھی ملیں بیوی کو بھی ملیں ماں کو بھی ملیں ہر ایک اس سے فیض یاب ہو سکے بیٹی کی پیدائش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنایا کسی کے ہاں تین بیٹیاں ہوں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور ان کی بروقت اور صحیح جگہ پر شادی کرے تو گویا کہ وہ اپنی جنت کا راستہ خود بنا رہا ہے بیٹیاں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا راستہ بنا رہی ہیں کتنا مقام بلند ہو گیا لڑکی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی بیٹی کبھی تشریف لاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس محترم نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے مگر اس کے باوجود آپ کا انداز کیا تھا یہ والدین کے لیے نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے بیٹی کا استقبال کرتے ہوئے ماتھا چون کر اپنی جگہ پر لاکر بٹھایا کرتے تھے بیٹی کی عزت بیٹی کا مقام بیٹی کی قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھائی اور پھر اس کے بعد شادی کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی ایکسپلائیٹیشن اس میں بھی استحصال کیا جاتا تھا جبری نکاح زبردستی کی شادی جو آج کل مغربی دنیا کا ایک سلکتا ہوا موضوع ہے برننگ ایشو ہے وہاں پر کہ بہت سارے لوگ بیٹیوں کی شادی زبردستی کر کے کر دیتے ہیں کیا یہ زبردستی کی شادی جائز اور درست ہے ایک نئی نویلی دلہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ میرے اببا نے میری شادی ایسی جگہ کی ہے جو میری مرضی نہیں تھی یعنی موجودہ استعلاح میں فورس میریج کا مسئلہ تھا زبردستی کی شادی کا مسئلہ تھا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلہن کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا کہ جاؤ تمہارے باپ نے شادی کر دیئے اسی کے ساتھ زندگی گزارو نہیں آپ رسول رحمت ہیں آپ کی تعلیمات کا اثر شادی کے مسئلے میں بھی پڑھنا چاہیے تو کیسے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو وہ نکاح جو تمہاری مرضی کے بغیر ہوا ابھی بھی اس کو ڈیزول کیا جا سکتا ہے فسخ نکاح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اب تو میں زندگی گزار لوں گی لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک ایسا قانون بن جائے کہ بعد میں کوئی باپ اپنی بیٹی پر اس طرح کا ظلم نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول پیش فرمایا کہ بیٹی کی شادی سے پہلے اس کی رائے بھی معلوم کرو اس سے ڈسکس کر لیا کرو کنسلٹیشن اس کے ساتھ مشورہ کیا کرو اس کی اجازت ضروری ہے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے یہ حق دیا گیا لڑکیوں کی شادی سے پہلے ان کو مگر کیا یہ حق ہم دینے کے لئے تیار ہیں ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر بیٹوں کے لئے تو شاید ہم کبھی مشورہ کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں مگر بیٹیوں سے بھی رائے لی جاتی ہے کبھی بیٹیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی مرضی کیا ہے ان کی رائے کیا ہے آپ بے شک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ تجویز دے سکتے ہیں آپ پرپوز کر سکتے ہیں مگر امپوز نہیں کر سکتے آپ زبردستی کوئی چیز ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے یہ قدبہ نکاح یہ شادی کے موقع پر محفیل اغدہ نکاح میں جو اجازت لی جاتی ہے کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ خانہ پوری ہے یہ صرف فارملیٹیز کی چیزیں ہیں صرف اسی لئے اس کو اس طرح سے پوچھا جا رہا ہے یا اس کی حقیقت بھی ہے یہ خانہ پوری نہیں یہ شریعت کا حق ہے جو اس بیٹی اور بیٹے کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اب بھی اپنی رائے کو تبدیل کر سکتی ہو یہ کوئی خانہ پوری نہیں محفیل اغدہ نکاح میں بھی اگر دلہن اپنا مائن بدل دے تو پھر زبردستی کر کے وہ شادی نہیں کی جا سکتی یہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے یہ شریعت کی طرف سے اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا مگر کتنے والدین ہیں جو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں مغربی ممالک میں رہنے والے اپنی بیٹیوں کی شادی کی قیمت پر اپنی فیملی کے کسی آدمی کو لانے کے لیے کیا کیا ظلم نہیں کرتے اپنی بیٹیوں پر بھی اور بعض اوقات بیٹوں پر بھی جس کے لیے آپ برطانوی سفارت خانے سے دریافت کر سکتے ہیں چاہے وہ دلی میں ہو دھاکہ میں ہو انڈیا بمبئی میں ہو یا دلی میں ہو کہ وہ جبری شادیاں جو والدین اپنی بچیوں کی مرضی معلوم کیے بغیر کر رہے ہیں ان کے ویزا کو کینسل کرنے کے لیے یا اس کی ویریفیکیشن کے لیے باقاعدہ یونٹ خائم کیے گئے کیا کوئی آدمی خدبہ نکاح کو سمجھے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے واقف ہو پھر بھی اس طرح کی زبردستی وہ کر سکتا ہے کتنی کتنی مسیبتوں کے ساتھ اور کیسی کیسی دھمکیوں کے ساتھ بیٹیوں کی شادی کی جاتی ہے یہ برطانیہ کا ایک سلٹتا ہوا مسئلہ ہے سائے کروں کی تعداد میں لوگ اس طرح کے غلط جاہلی رسم کے اندر مبتلا ہیں آج شادی اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے آج شادی کل ڈیورس آج شادی کل طلاق آج شادی کل جھگڑا کیا فائدہ اسی شادی کا رسول رحمت کی تعلیمات کو چھوڑو گے تو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا فائدہ نہیں ہو سکتا پھر شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جو حقوق متعین کیے کھولیے قرآن کو پڑیے سنت کو سنت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے یہ معلوم کریں کہ کتنی رکعت میں پڑھوں صرف سنت یہ نہیں ہے کہ زہر سے پہلے معلوم کریں کہ کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے بلکہ سنت یہ بھی ہے کہ گھر میں میرا سلوک میری بیوی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے سنت یہ بھی ہے کہ گھر میں میرا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے سنت یہ بھی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو میں کیسے زندگی گزاروں کیونکہ سنت تو ہر جگہ چل رہی ہے ہم نے سنت کو بڑے لیمیٹڈ معنوں میں لیا ہے کہ بعض مسائل کے اندر بحث کرتے ہیں لوگ آستین چڑھا کر کہ سنت کے مطابق یہ کام کرو یہ کرو اور وہی آدمی جب گھر میں جائے گا تو یہ بھول جائے گا کہ سنت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گھر میں زندگی گزارنے کا کیا تھا کیا تھا طریقہ آپ نے کیا اصول بتایا آپ نے یہاں تک فرمایا دیکھئے رسول رحمت کی تعلیمات کے مبارک اثرات کتنے خوشگوار پڑے کاش کہ ہم سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رسول رحمت نے یہاں تک فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلکم و انا خیرکم لی اہلی ترمیزی کے الفاظ ہیں تمہیں بہترین آدمی وہ ہے کون ہے جو زیادہ نمازیں پڑے جو بار بار مسجد کو جائے بے شک یہ نیکی کی علامتیں ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے یعنی آدمی کے اچھے ہونے کی گواہی اس کی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے اگر بیوی اس کے حسن اخلاق کی تعریف کرے تو پھر سنت کے مطابق وہ آدمی بہتر ہو سکتا ہے ورنہ باہر والے چاہے کتنی ہی اس کی تعریف کیوں نہ کر لیں اگر اس کی بیوی اس کے حسن اخلاق سے مطمئن نہ ہو تو وہ آدمی بہتر نہیں ہو سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی نہیں اپنے آپ کو پیش کیا کہ دیکھو مجھے میری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی ہے کیسی تھی زندگی آئیے میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان فرمایا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ کی شادی حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت ہوئی جب آپ این بھری جوانی میں تھے پچیس سال کی عمر میں اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا جب آپ چالیس سال کی عمر کو پہنچے پندرہ سالہ رفاقت این جوانی کا زمانہ جس میں آدمی غلطیاں بھی کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ کے اوپر ایک عجیب سی قیفیت تاری تھی آپ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف لاحق ہونے لگا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا یہ ہے گواہی ام المؤمنین کی جنہوں نے پندرہ سالہ زندگی آپ کے ساتھ گزاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں تو اس کا عمل کیسے کر کے بتایا حضرت خدیجہ کو جب کہا گیا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف سا ہونے لگا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا لا يخزیک اللہ عبدا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوہ نہیں ہونے دے گا کیوں نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات ہیں جس آدمی میں وہ حسن اخلاق کی صفات پیدا ہو جائیں اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے پھر انہوں نے ایک فہرز گنائی آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں یتیموں کے ماوہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ خیر کے کام کرتے ہیں تو کون ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے کیوں آپ کو نقصان پہنچائے گا یہ جو صفات بیان کی گئیں جو صحیح بخاری اور حدیث کی مختلف کتابوں میں اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثبوت دیا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین تعلیمات کا اثر لیکن اب ذرا ہم یہاں پر رکھیں اور اس پر بھی غور کر لیں کہ کیا باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیویوں کو مقام دیا ہم وہ مقام اپنی بیویوں کو دینے کے لئے تیار ہیں رحمت للعالمین سے عقیدت کے نعرے کھوکلے ہوں گے اگر ہماری بیوی ہمارے بچے اور ہمارے گھر میں انوار رحمت نازل نہ ہو یعنی ہمارے سلوک کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے انہیں معلوم نہ ہو کہ ہم واقعی ان کے ساتھ اس طرح کا بہترین سلوک کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو اتنا عالی مقام دیا کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں بتایا گیا وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو حتیٰ کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناغوار بھی دکھائی دے ناپسندیدہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے غلط رییکشن نہ دکھاؤ بلکہ اپنی نظر کو مصبت رکھو پوزیٹیو رکھو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اس طریقے کی وجہ سے یعنی مصبت نظر رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو کوتاہی اور کمزوری ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیں گے لیکن اگر کوئی پک اپ کرنا شروع کر دے کمزوریوں کو ویک پوائنٹس کو نیگیٹیو چیزوں کو کون ہے جس کے اندر کمزوریاں نہیں ہوتی پھر کون سا گھرانا خوشحال زندگی گزار سکے گا عورت کو اتنا ہنچا مقام دیا گیا اسلام میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورے کیے ان کے مشوروں کو قبول کیا اس پر عمل کیا گیا یہ ایک طویل داستہ ہیں میں یہاں صرف مختصر سی گزارشات کر رہا ہوں ایک جھلک کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات ہر جگہ ہر کمیونیٹی کے حصے کو مل رہی ہے لیکن اگر ہم عمل کریں تو اس کا فائدہ اسی طرح سے دیکھنے میں آئے گا اب اسی کے مطابق ایک اور چیز کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو عورت کے لیے آزادی رائے فریڈم آف ایکسپریشن آج مغربی دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کبھی 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 جان کر اور کبھی انجانے میں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا بولنے کی تک اجازت نہیں اور اس کے ساتھ معاملہ بھی بڑا عجیب کیا جاتا ہے تم کیا جانتے ہو اسلام نے کیا دیا یا کیا نہیں دیا اگر تمہاری نظروں پر غلط چشمہ لگا ہوا نہیں ہے تو تمہیں دکھائی دے گا کہ قرآن و سنت کا نور اور برکت عورتوں کو بھی کیا مل رہا ہے جو آج بھی تم نہیں دے سکتے اس سے زیادہ اسلام نے بہت پہلے دیا ہے کیسے دیا ایک مثال میں دے رہا ہوں بات کو صرف سمجھنے کے لیے حضرت عمر جو خلیفہ وقت ہیں جلیل القدر صحابی بڑے روب دب دبے کی شخصیت ایک موقع پر انہوں نے چاہا وہ بھی عورتوں کی فیور میں کہ مہر کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ غلو کرنے لگے ہیں اگر مہر کو محدود کر دیا جائے لیمیٹڈ اور ایک حد مقرر کر دی جائے لیمیٹ لگا دی جائے تو اس کے لیے آسانیاں ہوں گی یہ ان کا ارادہ تھا جب ایک بڑیا کو معلوم ہوا ایک بڑی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بڑی نے ابجیکشن کیا کہ عمر تم کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس مسئلے میں پابندی لگاؤ جس میں اللہ تعالی نے وسط دی ہے پابندی اللہ نے نہیں لگائی مہر جتنا چاہے آدمی رکھ سکتا ہے اس کے لیے کوئی منیمم یا میکسیمم لیمٹ نہیں رکھی گئی تم کون ہوتے ہو جو شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کی جرت کرو ایک بڑی خلیفہ وقت کے مقابلے میں ایک عام عورت صحابیہ رسول کے مقابلے میں ایک بڑیہ صحابیہ جلیل کے مقابلے میں ٹھہر گئی حضرت عمر نے کیا کیا حضرت عمر نے اس کا انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے نہیں حضرت عمر نے ریکیگنائز کیا کہ یہ اس کا حق ہے اور حضرت عمر کوئی چھوٹے اسٹیٹ کے اس وقت حاکم نہیں تھے ایک وسیع و عریض سلطنت کے حکمران تھے ایک عام عورت کے اعتراض پر وہ کہتے ہیں اختہ الرجل وعصابت العجوز ہم سے غلطی ہو گئی اور بڑیہ جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے بڑیہ کی بات وہ صحیح ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے یعنی نہ صرف اظہار رائے کی اس کو اجازت دی گئی بلکہ اس نے جو ابجیکشن کیا خلیفہ وقت کو اپنی رائے بدلنی پڑی اس کی وجہ سے یہ ایک مثال ہے بات کو سمجھنے کے لئے لیکن آؤ میں بتاؤں تم بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہو دیکھو فرانس میں کیا ہو رہا ہے دیکھو جرمنی میں کیا ہو رہا ہے دیکھو چین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا سبق آپ اپنے آپ کو پڑھائیے فرانس کے اندر دو عورتیں ہیں ایک عورت نکلتی ہے ہاف نیکیڈ لباس میں نیم برہنہ لباس میں قانون اس کی سپورٹ کرتا ہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے چاہے وہ نیم برہنہ نکلے چاہے وہ کوئی بھی لباس پہن کے نکلے اور اس کے ساتھ دوسری عورت برقے میں نکلتی ہے قانون حرکت میں آ جاتا ہے کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی خبردار جو برقے کے ساتھ باہر نکلو گرفتار کر لیے جاؤگے پکڑ لیے جاؤگے چالان کر دیا جائے گا جیسے پولیس یہاں چالان کرتا ہے یہ ہے انصاف تمہارا یہ ہے تمہارے انصاف کے پیمانے دونوں عورتیں وہاں کی پیدائشی دونوں عورتوں کے پاس فرانسیسی شہریت دونوں کے پاس وہاں کا پاسپورٹ ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مرضی آدھا لباس پہنے یا اس سے بھی کم پہنے اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی آؤ سیویلائز کنٹریز کا ہم حال بتاتے ہیں جرمنی کے اندر ایک خاتون کوٹ میں گئی اور اسی ہجاب کے مسئلے میں اس پر کسی نے چھیڑا تو اس نے سوچا کہ سیویلائز طریقہ یہ ہے کہ پراپر چینل سے ہم بات کریں وہ کوٹ میں پہنچی اور کوٹ میں اس کا ٹرائل ہو رہا تھا مقدمے کے دوران جرمنی میں پیش آنے والا جج کے سامنے یہ واقعہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن اظہار رائے آزادی رائے اور لوگوں کی آزادی کے چیمپئن نہ جانے کیا کیا دعوے کرنے والے ذرا دیکھیں اس جھلک کو کہ وہاں ٹرائل ہو رہا ہے کوٹ کے اندر اور اس ٹرائل کے دوران وہ مجرم شخص جس نے اس خاتون کو تنگ کیا تھا جس کے خلاف مقدمے کی سمات چل رہی تھی دوران مقدمہ جج کے سامنے وہ اس عورت پر گیا چاکو لے کر اس پر حملہ کیا اور اس وقت تک حملہ کرتا رہا جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو گئی یہ وہ منظر تھا آڈینس میں اس کا شوہر بھی بیٹھا ہوا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا اس منظر کو کہ میری بیوی کو اس طریقے سے ختل کر دیا جائے وہ جمپ مار کے اندر آیا اور اس نے اپنے بیوی کو بچانے کی کوشش کی اتنے میں پولیس کو اطلاع دی جا چکی تھی پولیس آئی اور پولیس کے داخل ہوتے ہی گولی کا نشانہ بنائی پولیس اس کے شوہر کو یہ معلوم کیے بغیر کہ کیا ہوا کیا حادثہ ہوا اب یہاں پر آپ رکھئے دو باتوں پر غور کیجئے کہ جرمنی کی محذب عدالت میں ٹرائل کے دوران ایک عورت کو قتل کر دیا گیا لیلہ شربینی جس کو مصر کے اندر بعد میں لے جا کر دفن کیا گیا اور پہلے تو وہ نیوز تک نہیں آئی یہ میڈیا کا دور ہے نا اس کو ذرا سمجھیے کہ وہ لوگ جو میڈیا پر اس طریقے سے اندھے بن کر اس کو قبول کرتے ہیں ذرا سمجھیے کہ میڈیا کس چیز کو کب کس انداز سے پیش کرتا ہے اتنا بڑا حادثہ پہلے تو کوئی خبر نہیں بعد میں جیسے زیلی خبر آتی ہے معمولی سی خبر اور اس کے بعد پولیس کا کردار کیوں پولیس کی گولی اس آدمی کی طرف اٹھی اور کوٹ میں تو بہت سے لوگ تھے اور وہ قاتل بھی تھا کیونکہ پولیس جب آئی اس کو تو واقعہ نہیں معلوم مگر پولیس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جرم کر سکتا ہے تو صرف مسلمان کر سکتا ہے تیراریسٹ ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے فنڈمنٹلیسٹ ہو سکتا ہے تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کون کیا کر رہا ہے سیدھے اس کے شوہر پر حملہ کر دیا بعد میں صورتحال کا ان کو علم ہوا تو اس پر ندامت کا اظہار کیا گیا اللہ حُو اکبار 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر